اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پورا دینا تو ان کو وہ پورا پورا دے گا اجورہم ان کا عجر واللہ لا يحب الظالمین اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ذالک اللطلوح علیک من الآیات امن ذکر حقیم یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں گویا کہ یہاں بھی پسمندل میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ یہ اللہ تعالی کی آیات ہیں اور ذکر حقیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں انہ مسئل عیسیٰ انداللہ کا مسئل آدم عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے خلقہ من ترابن ثم خلق خم قال لہو کن فیکون اسے بنایا بٹی سے پھر کہا ہو جا وہ ہو گیا اب اس یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ بھی سپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایولیوشن کے نتیجے میں کسی سپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استفاہ ہوا بلکہ وہ سپیشلی کریشن کیے گئے ہیں بٹی سے براہ راست ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی کیونکہ ایولیوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے تھیوری آف سپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے نظریوں کے بعد میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے ابھی یہ کوئی تیشدہ حقائق نہیں ہے ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تعاید یا کوئی تھوڑی سی توصیق نکلتی ہے بٹی سے بنایا اور کہا کن فیہ کون تو اب اگر آدم اگر سپیشل کریشن کا معاملہ ہے تو نہ باپ نہ ماں بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے بنانے والا تو اللہ ہے حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے حمل تو ہوا ہے نو مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق اجاز کے اعتبار سے اور حضرت اس سے کم تر دیکھ لو تو بوڑے پھوس حضرت زکریہ اور بوڑی پھوس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانج رہی اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی تو یہ سارے جو ہیں موجزات ہیں اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے اس سے کسی کے علوہیت کی دلیل نہیں نکلتی الحق من ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فلاتکم من الممترین تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے فمنحاج جا کفی ہے تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے ابھی حجت بازی کرے جھگڑا کرے بحث کر رہا ہے ابھی سینگل جا رہا ہے بحث کے اندر من بعد ما جاکا من العلم جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علا وجل وسیرت کہہ رہے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْ تو اب آخری چیلنج کیا ہے کہہ دیجئے اچھا آؤ یہ جو ان کا آیا تھا دو بڑے بڑے ان کے لات پادری تھے ابو حارسہ ابن القمہ اور قرز بن القمہ اور ان کی سرکردگی میں ستر افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا اب مباحلہ کیجئے قُلْ ان سے کہہ دیجئے تعالیٰ آؤ نَدُوْ أَبْنَاْنَا وَأَبْنَاكُمْ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو وَنِسَاْنَا وَنِسَاْكُمْ ہم بلالیتے ہیں اپنی عورتوں کو تم بلاؤ اپنی عورتوں کو وَأَنفُسَاْنَا وَأَنفُسَاْكُمْ اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ سُمَّا نَبْتَحِل پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لانت کر دے یہ مباحلہ ہے اور یہ مباحلہ ہوتا ہے کب جبکہ احقاق حق ہو چکے بات پوری واضح ہو جائے آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا صرف زند میں عرہ ہوا ہے اس وقت پھر یہ مباحلہ آخری شہ ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے اگر تو واقعیتاً اسے یقین ہے تو وہ مباحلہ کی چیلنج قبول کر لے گا اور اگر دل میں چور ہے وہ جانتا ہے کہ حق مات تو اسی کی ہے اور لہذا پھر وہ مباحلہ نہیں کرے گا چنانچہ یہی ہوا انہوں نے مباحلے سے انکار کیا فرار کی راہ اختیار کی اور ایسے ہی چلے گئے یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق وہ یہ ہے اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور یقین اللہ تعالی ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا یہاں اب دوسرا حصہ ختم ہو گیا یہ اکتیس آیات ہیں بتیس اور اکتیس مل کر یہ تریسٹھ آیت پر فَإِنْ تَوَلْلَوْ پھر اگر وہ پیچ موڑ لے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ یہاں آکر تریسٹھ آیات ہوئی پھر اگر وہ پیٹ موڑ لے تو اللہ تعالی خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں لہذا وہ کورا قافلہ واپس چلا گیا صدق اللہ العظیم